بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا دوسرا ایک میت جو ہمارے ہاں چل پہی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ کچھ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یقیناً آپ کو سمجھ جائیں گی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے تو بہت سارے لوگ سٹارٹ سے ہی جو ہے اس کو کنسپیر ایسی تھیری یا سازشی مطلب تھیری سمجھ رہے تھے کہ جی یہ کبھی چائنا نے ہمارے سے خلاف سازش کر دی ہے شاید یہ امریکہ کے خلاف سازش کی ہے پھر کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے پھر کسی نے کہا اسریل نے سازش کی ہے پھر کسی نے کہا ایران نے کی ہے کسی نے کہا روس نے کی ہے اچھا خیر آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ یقین کرنے لگے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے اس پر وٹسپ پر تحریریں وائرل ہوتی ہیں فیس بک پر لوگ لکھتے ہیں اس علاوہ یوٹیوب پر ویڈیوز بنتی ہیں لوگ ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دکھائیں کرونا کدھر ہے کرونا وائرس جو ہے ایکزیسٹ نہیں کرتا تو میں ان لوگوں کے لئے ایک چھوٹی سی چیز ان کے سامنے میں مطلب کچھ دلائل ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا شاید ان کو یہ چیز سمجھ آ جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ وائرس اور بیماری دو الگ چیزیں ہوتی ہیں بیماری مطلب ایک عام جو ہوتی ہے مطلب اس میں بھی دو ہوتی ہیں ایک اچھوت کی ہوتی ہے ایک اچھوت کی نہیں ہوتی یعنی اچھوت سے مراد کہ کسی کو ٹچ کرنے سے وہ بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی اور جو اچھوت کی ہوتی ہے وہ ٹچ کرنے سے آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو بیسیکلی اس وائرس کا بھی یہی پرابلم ہے اب وائرس اس کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے میں ٹریول کر جاتا ہے اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو یہ بھی دیگر بیماریوں اور وائرس کے طرح کو بہت بڑی بات نہ ہوتی اب کانگو وائرس آتا ہے اب اسی کے لیے ہاری عید کے اوپر زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جانور سے وہ پھیلتا ہے تو اس پر کتنا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت ساری اس سے امباد ہو جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ دنگی آیا تھا تو اس سے بھی بہت سارے مسئلے تھے لیکن یہ وائرس خطرناک اس صورت میں ہے کہ زیادہ امباد ہوں گی یہ مسئلہ نہیں ہے اس سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگے سے آگے ٹریول کرے گا مثال کے طور پر میں اگر مجھے میں کیریئر بن جاتا ہوں وائرس کا اللہ نہ کرے مطلب مجھے اگر وائرس لگتا ہے اور میں نے اپنے موں کو ہاتھ نہیں لگایا کہ وہ وائرس اندر جائے لیکن اس سے پہلے میں نے کسی اور کو ٹچ کر دیا کسی دوسرے کو ملا تو وہ وائرس آگے سے آگے ٹریول ہو جائے گا کیونکہ میں جب شیک ہینڈ کر رہا ہوں یا مل رہا ہوں یا کسی چیز کو پکٹ رہا ہوں وائرس آگے نکل جائے گا اب ہو گا یہ کہ ممکن ہے کہ وہ وائرس مجھ پہ اثر اس لیے نہ کرے کہ میں نے موں کو ہاتھ نہیں لگا تھا میں نے اس سے پہلے اچھی طرح سے ہاتھ دو لیے تھے اور وہ نکل گیا یا میں نے گرم پانی پیا تو شاید وہ سیدھا ڈریک سٹومک میں چلا گیا اور وہ ختم ہو گیا اس نے اثر نہ کیا تو اس کا خطن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وائرس ڈینجرس نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بہت ڈینجرس ہے مثال کے طور پر ایمیون سسٹم جن کا کمزور ہے ایمیون سسٹم یعنی جو قوت مدافعت وہ کمزور ہے یا وہ کسی بیماری سے آلرہی لڑ رہے ہیں مطلب کوئی بیماری ہو سکتی ہے شوگر ہو سکتی ہے ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بہت سارے مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ڈینجرس ہے کہ طبیعت خراب نہ ہو لیکن اگر یہ وائرس آپ کے فپڑوں میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ کرے گا کیا کہ یہ وائرس آپ کے فپڑوں کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے یوں اس طرح سے پکڑتا ہے کہ سب سے پہلے بخار ہوتا ہے خانسی ہوتی ہے اور یہ وینٹی لیٹر کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کیونکہ یہ فپڑوں کو یوں جھکڑ لیتا ہے اور جب جھکڑ لیتا ہے نا تو انسان آپ دیکھیں کہ جب کسی کو خانسی لگی ہوئی ہو تو اللہ سے کس طرح دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے نجات دے دے کیونکہ خانسی یہ ایک بہت تکلیف دے چیز ہوتی ہے انسان کا اندر ہل کے رہ جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایک دو چھوٹی موٹی اور بیماریاں ہیں جیسے لوز موشن ہوتے ہیں یا اس طرح ایک اور مطلب ہے کہ اس سے بھی بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو یہ وائرس جو ہوتا ہے لیکن سم ٹائم وہ بھی بچا نہیں سکتا تو اب آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں ویلٹی لیٹر کتنے ہیں فیسیلیٹیز کتنی ہیں ہیلتھ کی سب کے سامنے ہیں کہ اللہ نہ کرے بائیس کروڑ کی عبادی ہے دو لاکھ بندے میں بھی یہ پھیل جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ دو لاکھ بندے کو الگ رکھنا کیونکہ اس کو الگ رکھنا اس لئے مجبوری ہے کہ اس سے آگے ٹریول کرے گا اور آگے ٹریول کرتا رہے گا تب تک تو اس کی روکتہ ممکن نہیں ہے تو مقصد اس کا ہے کہ اس کو اصل میں روکنا ہے وہ روکنا چاہے لاکڈاؤن کر کے روکا جائے یا لوگوں کو کہیں پہ قید کر کے روکا جائے یا بیماری کا جو علاج کو دریافت کر کے یا میڈیسن کے ذریعے یا کسی بھی طرح اس کو روکا جائے ٹھیک ہے تو اب لوگ جو ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے گورنمنٹ نے ان کو جو جو مطلب کہا کہ یہ ایسو پیز ہیں ان چیزوں پہ عمل کریں ہاتھ دوئیں باہر نہ نکلیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے الٹا کہتے تھے یہ تو بہت سازش ہے یہ تو بلکل ایسے نہیں ہے اس پہ کوئی نہ کوئی بات جون لاتے تھے فلانے ملک میں نہیں ہے فلانے میں نہیں ہے حالانکہ اس وقت پوری دنیا کی حالت بترین ہو چکی ہے اس سے رسیا امریکہ جرمنی اس کے علاوہ بھارت کی جو اس وقت حالت ہے پاکستان میں چالیس ہزار سے زیادہ کیسے ہو چکے ہیں بہت سے لوگ اس پہ سہتیاب بھی ہو چکے ہیں وہو نے تو اب تک یہاں تک کہہ دیا اور بھی دنیا کی کئی ممالک کے لیڈران نے کہ ہمیں ممکن ہے اس وائرس کے ساتھ ہی جینا پڑے جیسے اس سے پہلے کئی وائرس ہیں ایڈز کا وائرس ایپٹائٹس اور بہت سارے ہیں ان بیماریوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے اچھا ایک چیز اور نہیں کی بہیں ہیں کہ وہ مر رہے ہیں لیکن جو وائرس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار آلریڈی بیمار بند ہے وہ سال دو سال اور اگر رہ لیتا ہے یا جی لیتا ہے تو یہ وائرس اس کو پہلے ہی مار دے گا کیونکہ اس کا ایمیون سسٹم پھارے گا پہلے ہی پہلے ہی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ریزسٹ کر سکے اسی طرح اس وائرس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آگے سے آگے ٹریول کر جائے گا کینسر آگے ٹریول تو نہیں کرتا آپ کے گھر میں کینسر کا مریض ہوتا ہے آپ سارے دیکھ بال کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جب اس کی آئیو اس نے اسی دن مرنا ہے باقی کسی کو اس کی وجہ سے کینسر تو نہیں ہو جاتا تو یہ مسئلہ ہے کہ اس وائرس اور اس میں یہ فرق ہے تو پلیز خدا رہا ان چیزوں کو سمجھئے گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے سو پیس فالو کرنے کا وہ فالو کیجئے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ سمارٹ سے کرتے کرتے تقریباً کھولنے کا فیصلہ کر دیا ہے اعلان کر دیا ہے عید کی اب چھوٹیاں ہو رہی ہیں تو اس میں ایک ہفتے کی چھوٹیاں گورنمنٹ دے رہی ہیں تاکہ اس میں لوگ یہ ہے کہ ایک دفعہ ریفریشر کے طور پر گھروں میں رہیں گے چیزوں کو دیکھ لیں گے تو شاید اندازہ ہو جو اس کے بعد نئے سیرے سے باہر نکلیں تو چیزوں کو فالو کریں جیسے کہ مالز جو ہیں پنجاب میں کہا گیا کہ مالز بھی کھولے جا رہے ہیں انٹر اور انٹرا سیٹی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی کھولی جائے گی لیکن اس کے لیے ایسو پید رکھے گئے ہیں جیسے کہ بس ہے اس کے اندر چالیس لوگوں کی سیٹیں ہیں تو بیس لوگ بیٹھیں گے اس میں فاصلہ رکھا جائے گا اسی طرح ترمینل کے اوپر انفیکشن اور ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے وہ جو ہوگا اگر کسی کا بس نہیں ہے تو وہاں ریایتی قیمت پر دستیاب ہوگا اس کے علاوہ جو مالز ہوں گے وہاں پہ بھی سیم ایسو پی ہوگا کہ چیزیں دینے کے بعد چیزیں لینے سے پہلے وہ بار بار چیزوں کو ڈس انفیکٹ کریں گے وہ جو ٹوکری ہوگی اور لوگوں کو ہر ممکن کہا جائے گا کہ وہ اپنے درمیان چار سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے ملے نہیں جیسے کہ لوگوں کو عادت ہے گلے لگ جاتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں کیونکہ اسی چیز سے آگے ٹریویل کرتا ہے جتنا زیادہ فاصلہ مینٹین رکھیں گے سماجی دوری جس قدر ہوگی یا آپ کوشش کریں گھر سے ہی نہ نکلے ملتب آپ نہیں جان کر شاپنگ کریں گے اللہ کی طرف سے یہ مسئلہ آگیا ہے تو آپ دو چار چھے مہینے اب کم کر دیں باہر نکلنا یا ضرورت کے ٹائم پر گئے ضرورت کی چیزیں لے آئے اور مطلب جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ نہ لینے گئے جیسے کہ شاپنگ کرنے جانا ہے کپڑے لے لیا جوتے لے لیا یہ لے لیا وہ لے لیا موبائل لینا ہے لیپ ٹاپ لینا ہے اب نہیں لیں گے تو کیا ہو جائے گا تو خدا رہا ان چیزوں پر عمل کیجئے ٹرین کا جو آپریشن ہے وہ بھی منگل سے فیصلہ ہو رہا ہے شکرشید صاحب نے کہا ہے کہ اس دن فیصلہ کر لیں گے کہ ٹرین جو ہے وہ چلے گی یا نہیں چلے گی لیکن اس کا چلنے کا فیصلہ ہو چکا اور یہ چلے گی کیونکہ پاکستان ریلوے کے پاس پیسے نہیں ہیں اب امپلائرز کو تنخواہیں دینے کے لیے اور بہت سارے دپارٹمنٹ ہیں تو پوری دنیا میں یہ لوگ ڈاؤن آج سے ایسا کھول رہے ہیں یہ مجبوری تھی کھولنا ہی تھا یہ پہلے بھی کھولا ہی رہنا چاہیے تھا بند نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن خیر ایک نئی چیز جب دنیا کو فیس کرنا پڑتی ہے جیسے کہ انسان کو کوئی مسئلہ فیس کرنا پڑے تو اس کو شروع میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس سے لڑنا کیسے ہے یہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے لیکن انسان کو پتا لگ جاتا ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو وہ پھر سیکھ جاتا ہے پھر چیزوں کو ایڈجسٹ ہو کے کھیلنا شروع کرتا ہے جیسے کہتے ہیں کریز کے اوپر پاؤں جم جانا تو اسی طرح اب ساری دنیا کی حکومتیں جو سمجھ آ گئی ان کو کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے لاکڈون بالکل نہیں کیا تھا ایسے بھی ہیں یہ نہیں کہ سب نہیں کر دیا تھا خیر لیکن جنہوں نے کیا ان کو بھی ریالائز ہوا پاکستان تو خیر پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ مکمل لاکڈون نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں تو غربت ہی بہت ہے لوگوں کو بھوک کا مسئلہ ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ تاجروں نے کہا ہے کہ منڈے سے ہم سارے کاروبار کھولیں گے کہ دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ساتھ کتنے مسائل ہوئے زبردستی کی گئی پھر یہ جو ملی کہ جلوس نکلیں آپ اس پر دیکھیں کہ لوگوں نے کس قدر جو ہے مطلب اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پر کہ اللہ ہدایت دے سب کو کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسو پی فالو کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسو پی فالو نہیں ہوا اب وہاں سے اگر انفیکشن پھیلتا ہے وائرس پھیلتا ہے تو کون مرے گا کس کا نقصان ہوگا کون بیمار ہوگا ہم ہی لوگ ہوں گے ہمارے معاشرے کے لوگ ہوں گے اردگرد کے لوگ ہوں گے ایک دوسرے سے میل ملاب ہے سب کا جو بندہ باہر سے وائرس کیری کر کے جا رہا ہے مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت بڑا پروپلم ہے کہ آپ کو مکمل حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے اس کو دفنانا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہی ذہن میں رکھتے ہوئے خدارہ ایسو پیس کو فالو کیجئے کیونکہ اب ہمیں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے ساری چیزیں چلیں گی ایک لیمیٹڈ ٹائم ڈوریشن یا جو بھی چیزیں ہم ایسو پیس کے تحت ہر چیز اس پر ڈیسائیڈ ہو جائے گی لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے فالو کرتے ہیں ہم ان معاملات کو کیسے ڈیل کرتے ہیں کیونکہ یہ دنیا ہماری ہے ہم اسی میں ہیں ہم امارے فیملی دوست اب آپ سب اسی میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر خود کو محفوظ رکھا تو میں نے دوسروں کو محفوظ رکھا میں نے خود کو محفوظ نہیں رکھا تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے کیونکہ میں دن میں کتنے لوگوں سے ملتا ہوں قریب آتا جاتا ہوں مطلب چیزیں پکڑنا لینا دینا سب کچھ ہوتا ہے تو سادہ سا کلی ہے اس کو اپنے پر اپلائے کریں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں دوسروں سے ڈسٹنس رکھیں بے شک آپ کا دل ہے کر رہا ہے یا مجبوری ہے تو ملیں جا کے لیکن فاصلہ رکھیں ہاتھ مت ملائیں گلے مت ملیں آن لائن ساری چیزیں ہیں آپ آن لائن کمیونکیشن کریں شوپنگ کوئی اتنی مجبوری نہیں رکھیں کرنی بھی ہے تو آن لائن کر لیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں گھر بیٹھیں تو پلیز ان چیزوں کو فالو کیجئے اور یہ جو یوم علی پر معاملات ہوئے جس کی وجہ سے بہت سارے حالات خرابی ہونے لگتے ہیں تو خدا رہا ان معاملات کو خود دیکھئے کہ مساجد میں بے شک جائیں آپ ضرور جائیں لیکن ایس او پیس کو فالو کریں آپ جو مرضی کریں لیکن ایس او پیس کو فالو کریں اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ کوئی سازش ہے یہ آپ کی بہت بڑی مربانی ہوگی خود پہ بھی اور قوم پہ بھی ملت پہ بھی اور پوری عدوئیوں پہ بھی بیعت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ